مجھے یاد ہے کہ ایک قوی ہیں جو ایک زمانے میں ایک پولٹیکل پارٹی میں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابحسار میں آپ کو پوری پختہ جانکاری دے رہا ہوں کہ آپ کا واتس ایپ ہیک ہو چکا ہے اور آپ جو بھی بات چیفت واتس ایپ پہ کرتے ہیں وہ ایک ایک چیز کوئی سن رہا ہے خیر مگر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال جولائی اور اگست میں کیا ہوا تھا دوستو جولائی اگست ستمبر میں بھارت سرکار کئی جو آئی بی ہیں انٹیلینز بیوریو وہ ایک نہیں دو نہیں تین پترکاروں کو باقاعدہ ان کی گپتچاری کر رہی تھی آپ کی ہوش فاختہ ہو جائیں گے دوستو دوستو ان دو پترکاروں پر گوھر کیجئے پرنے پرسون واجپی اور روہینی سنگھ روہینی سنگھ وہ پترکار ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا عمید شاہ کے بیٹے جائے شاہ پر ایک خبر کی تھی وائر دیجٹل پلاتفارم کے لیے اور خبر یہ تھی کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سطح میں آنے کے بعد یہ دن دوگنے راج شوگنے ترقی کرنے لگے اور کئی گناہ زیادہ ان کی سمپتی ایک طرح سے بڑھ گئے جی ہاں اس خبر کا نام تھا The Golden Touch of جائے شاہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نہ صرف پرسون واجپی اور روہینی بلکہ میرے پیچھے بھی باقاعدہ انٹیلیجنس بیورو نے اپنے لوگ لگا رکھے تھے اور آج میں آپ کو اس سے جڑی ہوئی گھٹنا پہلی بار بتانے جا رہا ہوں جوستو یہ مہینہ تھا جولائی اگست کا یہ وہ دور تھا جب میں نے ABP سے استیفہ دے دیا تھا اچانک ایک دن میں نے نوٹس کیا کہ ایک ہی کار میرے پیچھے لگاتار تیسری بار ہے ایک خان مارکٹ میں ایک نویڈا کے 104 سیکٹر میں اور ایک میور ویہار میں وہی کار جمہو کشمیر جین کے نمبر کی وہی کار مگر پھر چوتھی بار جو میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ کار میرے گھر کے پاس کھڑی ہوئی تھی دوستو اس کے بعد میں اور میری پتنی تھانے گئے اور ہم نے شکایت کی اور بعد میں پتا چلا کہ دراصل اس کار کا مالک ایک کشمیری مسلم ہے وہ کشمیری مسلم جس کے کئی بزنس انٹریسٹ جہاں میں رہتا ہوں وہی آس پاس ہیں بزنس انٹریسٹ مطلب وہ ایک جم میں پارٹنر بھی ہے اس کے علاوہ ایک دکان بھی چلاتا ہے اب جب ہم اسے پولیس کے پاس لے گئے تو اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ صاحب اتفاق ہو سکتا ہے اب اتفاق ایک بار ہو سکتا ہے دو بار ہو سکتا ہے چار چار یا پانچ پانچ بار تو اتفاق نہیں ہوتا ہے مگر پھر میں نے کچھ سوچ کے اپنا کیس واپس کر لیا کیوں؟ کیونکہ مجھے لگا کہ اگر واقعی اتفاق ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری پولیس کشمیریوں کو کس طرح سے پریشان کرتی ہے میں جانتا ہوں اس کا جینا وہ لوگ محال کر دیتے مشکل کر دیتے اور پھر میں نے سوچا کی اگر اسے بلیک میل کیا گیا ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ تم جان بجھ کے اس کا پیچھا کرو یعنی کہ ایک سندیش دیا جا رہا تھا کہ ہم تم پر نگاہ رکھ رہے ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سندیش دیا جا رہا تھا کہ ہم تم پر نگاہ رکھ رہے تھے کیونکہ ایک تو یہ مثال ہوئی اس کے ایک مہینے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ اڑیسہ جاتا ہوں میری فیملی میرے ساتھ ہے میری پتنی اور میرے دو بچے میں اپنے دو بچوں کے ساتھ اڑیسہ کے جو پوری میں مندر ہے نا جگنات مندر میں پرویش کر رہا ہوں ایک ہاتھ میں میرا بیٹا اور دوسرے ہاتھ میں میری بیٹی اچانک پیچھے سے کوئی آتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے ارے ابحسار آپ یہاں آ گئے ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے دوستوں بھیڑ اتنی تھی کہ میں اس آدمی سے پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ تم کون ہو اور کیا ہو مگر میرے لوٹنے کے بعد میرے ایک دوست کا فون میرے پاس آتا ہے اور وہ دوست مجھ سے کیا کہتا ہے میرے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں مندر میں کہاں کہاں گیا تھا میں نے کہاں سے پرشاد لیا تھا مندر سے لوٹنے کے بعد میں کس ہٹیل میں گیا تھا اور یہ تمام جانکاری میرے اس دوست کو جو کی ایک پترکار ہے اسے آئی بی نے بتائی انٹیلیجنس بیورو نے اور اسی انٹیلیجنس بیورو کے بندے نے میرے اس دوست کو یہ بھی بتایا کہ نہ صرف ابحسار بلکہ پرن پرسون واج پیپر بھی نگاہ رکھی جا رہی ہے بات یہاں نہیں تھا میرے دوستوں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری دوست روہینی سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میرا پیچھا کرنا بند کرو یعنی کہ بھارت سرکار اپنے ہی ناغرکوں اپنے ہی پترکاروں کی جاسوسی کرواری ہے باتترکاروں کی تونا